جمع کشمیر انتظامیہ نے پھر ایک بار دو ان سرکاری ملازمین کو نوکری سے برطرف کیا جو دو سرکاری ملازمین ملٹنٹو کو مدد کر رہے تھے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جمع کشمیر سرکار نے آج پھر ایک بار دو سرکاری ملازمین کو نوکری سے برطرف کیا جن کا تعلق ملٹنسی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے اور لگاتار اگر ہم بات کرے جمع کشمیر پلیس کے حوالے سے یا نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے سے لگاتار ایسی کاروائی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے خاص کر اگر ہم بات کرے ان لوگوں کے خلاف جو لوگ ملٹنٹو کو مدد کر رہے ہیں جو لوگ ملٹنٹو کو ٹرانسپورٹ مہیا کرتے ہیں جو لوگ ملٹنٹو کو اپنے گھر کے اندر پناہ دیتے ہیں لیکن اس بار جو ہے جمع کشمیر سرکار نے ان دو سرکاری ملازمین کو نوکری سے برطرف کیا جن کا تعلق ملٹنٹ تنظیم سے بتایا جاتا ہے اور ایک کا نام عبدالرحمان نائک بتایا جاتا ہے جس کا تعلق جو ہے ہیلٹ ڈپارٹمنٹ سے بتایا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے زہیر عباس جو محکمہ ہیلٹ کے اندر کام کر رہا تھا ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جمع کشمیر سرکار لگاتار دہشتگردی کو ختم کرنے کے حوالے سے نہ صرف سرکاری ملازمین کے اوپر نظر رکھ رہی ہے بلکہ جمع کشمیر کی جو عام جنتا ہے ان پر بھی کڑی نظر رکھی جاتی ہے تاکہ جمع کشمیر کے اندر پھر سے امن آمان برقرار رکھا جائے اور ان دہشتگردی کی کاروائی کے حوالے سے روک لگایا جائے جو کاروائی ملک دشمن اناثر جو کاروائی یہاں پر چل رہی ہے ان کو ختم کرنے کے حوالے سے جمع کشمیر انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جمع کشمیر پلیس بھی ان لوگوں کو کاروائی کر رہی ہے جو لوگ ملٹنٹو کے صفو میں شامل ہو کر یا سرکاری دفتروں میں ملازمت کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ملٹنٹو کو مدد کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف ضرور جو ہے کاروائی کر رہی ہے اس وقت جو ہے جمع کشمیر سرکار نے ایک بہت بڑی کاروائی کی ہے وہ یہ ہے کہ محکمہ ہیلتھ کے اندر ایک ملازم کام کر رہا تھا اور دوسرا جو ہے ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا تھا دونوں ملازمین کو جمع کشمیر سرکار نے نوکری سے برطرف کیا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں کشمیر ہیڈ لینز محمود خان کے ساتھ عرشد میر کشمیر ہیڈ لینز سرینک